جو انسان کا برین ہے اس پہ جب برے اثرات پڑتے ہیں تو وہ خراب ہوتا ہے اور پھر جب ہم اچھے اثرات ڈالتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے برین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ لیٹس خبر ہے ایک کسمی صدی کی خبر ہے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ برین ایک دفعہ خراب ہو جاتے پھر قدی ٹھیک نہیں ہو سکتا ابھی کہتے ہیں کہ نہیں بہت حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ جو سٹیڈی ہے برین سپیکس کی جو دماغ کے ایک سری ہوتے ہیں خاص جس میں خون کی سرکولیشن اور ایکٹیویٹی اور برین کی ساری شکل نظر آتی ہے وہ چھے مہینے میں بدلتے دیکھی گئی ہے وہ سال میں بھی بدلتے دیکھی گئی ہے وہ بعض وقت پانچ سال لگتے ہیں بعض وقت دس سال لگتے ہیں پھر وہ بدلتے ہوئے دیکھی گئی ہے اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ شروع میں جو چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں وہ پھر ہم بدل نہیں سکتے یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی عمر کے کسی حصے میں بھی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور بدلنے کے اس پروسس کو نیورو پلاسٹی سٹی کا نام دیا گیا ہے جب بھی انسان بدلتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیورو پلاسٹی سٹی کا عمل ہوتا ہے اور نیورو پلاسٹی سٹی کا عمل تین چیزوں سے تعلق رکھتا ہے ایک کہ کیمیکلز جب انسان کو دیے جاتے ہیں تو انسان بدلتا ہے اگریڈ اور نوٹ اگریڈ کہ جب کیمیکلز انسان کو دیے جاتے ہیں تو وہ بدلتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے نا جب آپ نے کیمیکلز لیے تو آپ بدل گئے تو کیمیکلز سے انسان بدلتا ہے یہ تیشدہ ہو گیا دوسری چیز ہے کہ جب برین کا سٹرکچر بدلتا ہے تو انسان بدلتا ہے سٹرکچر بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے سر پہ خدا نہ خاصتہ کوئی چوٹ لگ جائے اور اندر کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی آ جائے یا اندر کوئی خون کہیں سے بے نکلے سٹروک ہو جائے تو پھر انسان بدلتا ہے جو اندر کا جو سٹرکچر ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں بہت زور کا جھٹکا لگے اور سکل کی جو ہڈی ہے یہ جس کے اندر برین ہوتا ہے اس کے اندر رجز ہوتی ہیں تاکہ برین کو تھوڑا تھوڑا سہارا مل جائے جیسے یہ پلر ہے تو یہ ایک رج ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایک سہارے کے لیے باہر نکالا ہوا ہے اس کو کہ پیچھے بھی پلر ہے اور کچھ حصہ مزید نکالا ہوا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے تو اس طرح برین میں بھی ہوتا ہے اور وہ جو رجز ہیں وہ کبھی کبھی خود برین کو ہی ڈیمج کر دیتی ہیں اگر کوئی فوٹ بال کو ٹکر مارے یا اگر کسی کو انسان کو کوئی ٹکر مارے یا باکسنگ میں کسی کو مکہ لگ جائے یا بہت زور کا جھٹکہ لگے جیسے کہ تیز رفتار گاڑی ہے اور آپ کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بیلون نکل آتے ہیں گبارے نکل آتے ہیں لیکن دماغ کے اندر وہ جو زور کا ایک جھٹکہ ہے ایکسیلریشن کی وجہ سے وہ برین کو ڈیمج کر سکتا ہے تو یہ جو سٹرکچر ہیں ان کی وجہ سے بھی دیفینٹلی انسان کے دماغ کی کارکردگی میں چینج آتی ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے وہ بری بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے فوٹبال کھیلا ہے اور سر کو استعمال کیا ہے تو اس سے بہت بری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اگر آپ نے گوف کھیلنی شروع کر دیا ہے اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دیا ہے تو بھی سٹرکچرل چینجز آئیں گی کیونکہ روز نئے نیورنل کنیکشنز بنیں گے اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں بالنگ کر رہے ہیں اور ہاتھوں کی کوئی سپیشل مومنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ سٹرکچرل چینجز آئیں گی اور نئے نیورنل کنیکشنز بن جائیں گے اور آپ روز وہ کام کرتے رہے ہیں تو روز کنیکشنز بنتے رہیں گے تو اس سے بھی ایک دیر پا تبدیلی آئے گی اور جو تیسری تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے وہ بہیویئر سے آتی ہے بہیویئر بہیویئر وہ چیز ہوتی ہے جو نظر آتی ہے جسے ناپا جا سکے جسے تولا جا سکے مثال کے طور پر کل جو سویٹ ڈش آپ نے مجھے بھیجی اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر دو ہزار کیلوریز تھی یہ ناپا جا سکتا ہے اور وہ بڑی مزہدار تھی تو بہت شکریہ آپ کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ آپ نے مجھے وہ کبھی کھلانی ہے وہ میں آپ کی محبت میں تھوڑی سی کھائی تھی تو بڑا شکریہ بہت مہربانی تو یہ جو بہیویئر ہے بہیویئر وک کرنا is a بہیویئر نیند بہیویئر ہے آپ نیند سوتے ہیں سات گھنٹے آٹھ گھنٹے ناپا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ دیپ تھی کہ لائٹ تھی یا ریپڈ آئی مومنٹ والی تھی یا آپ خواب دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ ناپا تولا جا سکتا ہے تو سلیپ is a بہیویئر اپنی بیوی کو یا بچے کو ڈانٹ کے بلانا برے طریقے سے بلانا is a behavior اچھے طریقے سے بلانا بھی ایک بہیویئر ہے بہیویئر کا کک بیک ملتا ہے انسان کے برین کو جو بھی آپ کے بہیویئر ہیں ultimately نیرو پلاسٹی سٹی میں یہ maximum role play کرتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی تحریر لکھ کے پڑھتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں تو it is a behavior اور جو لوگ بھی نیرو پلاسٹی سٹی کے پروسس میں سے گزرتے ہیں ان کا دماغ اس behavior کی وجہ سے واپس بہتر سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نیرو پلاسٹی سٹی ہے جس میں انسان کے دماغ میں actual changes آ سکتی ہیں نیرو پلاسٹی سٹی سے یہ جو آپ پڑھتے ہیں لیکن ایک shortcut ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں drug کر لینا اس سے ایسے change آتی ہے اور وہ بہت deceptive ہے بہت دھوکہ دینے والی چیز ہے وہ ایک دم جو چراغ روشن ہو جاتے ہیں تو وہ زندگی کو دھیرے میں گرانے والی بات ہے موسیقی